دوستو یہ کہانی ہے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ پتا جی کی استطیق بہت خراب ہوتی ہے آخری سٹیج پر ہوتے ہیں پتا جی اور ہر باپ چاہتا ہے کہ جب وہ مرنے کے سٹیج میں آ جائے جب آخری سانسیں لے رہا ہو تو کوئی اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن اگر بیٹا اس کے ساتھ ہو تو وہ خوشی خوشی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتا ہے اس کہانی میں بھی دوستو کچھ ایسا ہی ہوا پتا جی کی استطیق بہت خراب تھی اور ان کا بیٹا روشن وہ ان کے ساتھ ہی تھا پتا جی کی آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے اپنے بیٹے کو دیکھتے مرتے مرتے پتا جی نے اپنے بیٹے کو ایک بیگ دیا اور اس بیگ میں چاندی کے سکھے بھرے ہوئے تھے اور مرنے سے ٹھیک پہلے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور ان کے کان میں کچھ کہا پتا جی نے اور بولا کہ بیٹا جو منتر میں نے آپ کو آج دیا ہے جو منتر میں نے آپ کو سکھایا ہے اس منتر کو آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کیونکہ جب بھی یہ بیگ خالی ہو جائے گا چاندی کے سکھے جس میں بھرے ہوئے ہیں اور خالی ہو جائے آپ اسی منتر کو پڑھے گا یہ دوبارہ چاندی کا سکھا اس بیگ میں بھر جائے گا اور یہ کہہ کر پتا جی دنیا کو الویدہ کہتے ہوئے چلے گئے اس دنیا سے لیکن بیٹے کو کوئی بروا نہیں اسے تو لگا کہ لوٹری لگ گئی ہے وہ لگاتار پیسے کو اڑاتا گیا دوست چاندی کے سکھے اتنے تھے کئی سال لگ گئے اڑاتے اڑاتے وہ ختم ہی نہیں ہوا اور انت میں چھ سالوں کے بعد چاندی کے ساتھ سکھے ختم ہوئے لیکن بیٹے کو پرواہی نہیں تھی کہ پتا جی نے کیا منتر اسے سکھایا تھا کیونکہ وہ تو دھن لٹانے پر یہ اکین کرتا تھا اپنی محنت سے کچھ کمائی نہیں تھا وہ تو صرف لٹا رہا تھا اچانک اس کے دماغ کی بطی جنی اور اسے لگا کہ اب اگر منتر کو میں یاد نہیں رکھوں گا تو پھر چاندی کے سکھے دوبارہ کیسے آئیں گے لیکن تب تک چھ سالوں میں وہ منتر بھول چکا تھا اور جب چاندی کے سکھے بیک سے ختم ہو گئے تو وہ آز پاس کے لوگوں کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ آپ کو کوئی ایسا منتر پتا ہے جو کہ میرے پیتاجی بار بار کہتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کے پیتاجی کہتے تھے کہ ایشور آپ سب سے طاقتور ہیں اس نے وہ بھی کوشش کی منتر پڑھنا شروع کیا لیکن بیگ نہیں بھر ایک بہت ہی امیر آدمی کے پاس گیا بیٹا اور اس سے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ امیر بننے کا منتر کیا ہے اس انسان نے کہا کہ آپ ایشور سے کہیں کہ ایشور مجھے امیر بنا دو وہ یہ بھی منتر پڑھنے لگ گیا کہ ایشور مجھے امیر بنا دو لیکن پھر بھی چاندی کا جو بیگ تھا چاندی کی جو سکھے تھے وہ بیگ میں نہیں بھرے دوست کیونکہ تب تک کھالی ہو چکے تھے ایک جگہ اور گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ ایشور آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اس نے یہ منتر بھی ٹرائی کیا یہ ایشور آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن پھر بھی اس کا بیگ کھالی ہی رہا ایک دن جب وہ بہت پریشان تھا جیسے تیسے اپنے گزارہ وہ کر رہا تھا اس کے گھر میں ایک گھریف انسان آیا اس نے کہا بیٹا کہ آپ مجھے کھانا کھلا ہوگی تو اس لڑکے نے اسے کھانا کھلا دیا اور کھانا کھانے کے بعد اس بھکاری نے کہا ایشور آپ کا بہت بہت دھنیوات یہ سنتے ہی وہ لڑکا بلکains جوگ گیا اور اس نے کہا کہ یہی تو منتر ہے جو میرے پتا جی کہتے تھے ہی ایشور آپ کا بہت بہت دھنیوات یہ سنتے ہی دوستو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور بار بار کہنے لگا کہ ایشور آپ کا بہت بہت دھنیواد اور کہتے کہتے اس کے بیگ میں چاندی کے سکھ کے دوبارہ آگئے دوستو اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیگ ہماری زندگی ہے اور چاندی کے سکھ کے ہماری خوشیاں اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ کو ہر پل ایشور کو دھنیواد کہنے کی عادت دالنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے شاندی کے ساتھ زندگی اپنی جیئے تو آپ کو ہر سمیں دوسروں کو دھنیواد کسی کی ضرورت ہے اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ جو انسان دوسروں کی صرف برائے شکایت کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا دوستو لیکن وہی انسان جو دوسروں کی طرفداری کرتا ہے وہی انسان جو دوسروں کی سکسس کے ساتھ خود خوش ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے دوستو وہ بیگ ہماری زندگی ہے اور جو سکھے تھے وہ ہماری خوشیاں آپ بھگوان کا آپ اشور کا دھنیواد کرتے رہیے بھگوان اشور آپ کے بیگ کو ہمیشہ خوشوں سے بھرتے رہیں گے آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ فیڈبیک مجھے دے سکتے ہیں میرے کام کے پرتی بھی آپ فیڈبیک دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس سٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں موسیقی